اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو بھڑ کے بارے میں بتائیں گے یہ کسی تعرف کے محتاج رہی یہ وہ واحد کیڑہ ہے جسے چھوٹے بڑے مرد عورت اور زندگی کے ہر شعبے سے واوستہ لوگ چانتے ہیں اس کیڑے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ بہادر سے بہادر اور طاقتور سے طاقتور انسان کو ایسا ڈنگ مارتا ہے کہ اسے تڑپنے پر مجبور کر دیتا ہے اسی کی وجہ سے آپ کو پاکستان میں بھی چائنیز آنکھوں والے لوگ دیکھنے کو ملیں گے جس کی دہشت ایف سکسٹین اور جی ایف سیمنٹین تھنڈر تیارے سے بھی زیادہ ہے یہ گریوں کا بیتات بادشاہ دہشت کی مارکٹ میں عالی مقام جس کے نام سے زمانہ کامتا ہے جس کے ظلم و بربیت کی داستان تصاویر رقم ہیں اس کیڑے کو اردو میں بڑھ اور پشتوں میں مچے بولتے ہیں مقامی لوگ اسے مختلف ناموں سے جانتے ہیں یہ کیڑے انسانی آبادی کے اندر گروں میں رہنا پسند کرتے ہیں یہ اپنا چھتہ پودوں اور دختوں سے باریک ریشے اکٹھے کر کے اور اپنے لعاب میں مکس کر کے بناتے ہیں اس نوک کے تقریباً سب افراد دوسرے چھوٹے کیڑے مقوڑوں کا شکار کرتے ہیں اور اس کو بطور خوراک استعمال کرتے ہیں سب سے پہلے ایک مکھی اکیلے چھتہ شروع کرتی ہے جس میں ایک ہی خانہ ہوتا ہے اس ایک خانے میں انڈا دینے کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تجھ کی ماں اس کو دن میں کئی دفعہ نرم خوراک لا کر دیتی ہے بلوغت کے بعد وہی مکھی اپنی ماں کا ہاتھ بٹھاتی ہے اور اسی طرح وہ چھتہ اور اس میں مکھیوں کی تعداد وقت کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے اس میں کچھ انواد دوسرے چھتے پر حملہ آور ہو کر چھتہ چھین لیتے ہیں اور اسی کو افضائش نسل کے لیے استعمال کرتے ہیں جبکہ کچھ اقسام آس پاز کے چھتوں میں جا کر چھتہ بڑھانے میں دوسرے مکھیوں کی مدد کرتے ہیں یہ نو پھلوں کو کھا کر باغوں کو نقصان بھی پہنچاتی ہے کیونکہ یہ میٹھی اشیاء کی شکین ہوتی ہے ناظرین آپ حیران ہوں گے اور دلچسپی بات یہ ہے کہ جاپان میں بیڑوں کو کھایا جاتا ہے ایک مقامی عادی نے بتایا کہ بیڑوں کے شکاری نے ایک کھیت میں گنے سے حصے کی طرف اشارہ کیا اس نے اپنے تھیلے سے بیڑوں کے چھتے کا ایک ٹکڑا نکالا اور مجھے پیش کیا یہ ایک خوبصورت سا چھتہ تھا جس کی اندر چھوٹے چھوٹے کیڑے تھے وہ مجھے ایک ایسا کھانا پیش کر رہا تھا جو اب ناپیت ہوتا جا رہا تھا یہ سال میں صرف ایک بار مہیا ہوتا ہے اور ایک کلو لاروہ کی قیمت چون سن ڈالر ہے میں نے ایک زندہ کیڑے کو تیزی سے نگل لیا وہ ایک ہلکہ ملائم اور بلکل کھانے کے قابل تھا کھانے کے دوران میرے اور بیڑوں کے شکاری کے مہبین بات چیت کا سلسلہ جاری رہا انگلینڈ میں قاتل ایشیای بیڑوں کی تعداد ریکارڈ صدہ پر پہنچ گئی ہے ماہرین نے جزیرہ جرسی میں ستر سے زیادت قاتل ایشیای بیڑوں کا پتہ چلایا ہے زرد ٹانگوں والی یہ بیڑ بیڑوں سے الرجی والے افراد کو صرف ایک لنگ سے مار سکتی ہے اسی وجہ سے اسے قاتل بیڑ کہا جاتا ہے یہ بیڑ یومیا پچات شہد کی مکھیوں کو کھا سکتی ہے اور یہ چیز بھی مقامی شہد کی مکھیوں کی تعداد کے لیے نہایت خضرناک صورتحال ہے ناظرین بیڑ ایک خاص قسم کا کاغذ بھی تیار کرتی ہے ستائنس دان کاغذ بنانے والے بیڑ کو ماہر انجینگیں سمجھتے ہیں بیڑ کو جہاں کہیں سے پودوں اور لکڑی کے ریشے ملتے ہیں وہ انہیں جمع کر لیتی ہے وہ ان ریشوں کو چبا کر اپنے تھوک سے ملا لیتی ہے بیڑ کا تھوک گون کی طرح ہوتا ہے اور اس میں بڑی مقدار میں پروٹین ہوتا ہے جب بیڑ ریشے اور تھوک ملے مادے کو کسی جگہ لگاتی ہے تو یہ خوشک ہو کر ایک ہلکہ مضبوط اور پائیدار کاغذ بن جاتا ہے بیڑ کے تھوک میں یہ خاصیت ہے کہ اس سے جو کاغذ تیار ہوتا ہے وہ گرمائش کو جذب کر سکتا ہے اسے زخیرہ کر سکتا ہے اور ضرورت پڑھنے پر اسے خارج کر سکتا ہے یوں موسم جیسا کیسا بھی ہو چھتے کا درجہ حرارت ایک سا رہتا ہے بیڑ کو اپنا چھتہ تیار کرنے میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے یوں سمجھیں کہ وہ لکمہ با لکمہ اپنا چھتہ بناتی ہے وہ ایک ڈنٹھل بنا کر اس سے چھتہ جوڑنے لگتی ہے چونکہ چھتے کے ہر خانے کی چھ دیوانے ہوتی ہیں اس لیے تھوڑی سی جگہ میں بھی ایک مضبوط چھتہ بن جاتا ہے اس چھتے کی شکل الٹی چھتری کی طرح ہوتی ہے اور یہ وارٹر پروف ہوتا ہے دراصل بیڑ کے تھوک میں ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ پانی کو جذب نہیں ہونے دیتا اس لیے جو بیڑیں ایسے علاقوں میں رہتی ہیں جہاں بہت بارش ہوتی ہے وہ لکڑی کے ریشو میں زیارہ تھوک ملا دیتی ہیں ویسے تو بیڑیں ایسے جگہوں پر چھتہ بناتی ہی نہیں جہاں بارش کا پانی پڑے جب انسان کاغذ سیار کرتے ہیں تو اس سے ہوا پانی اور زمین علودہ ہوتی ہے لیکن جب بیڑ کاغذ بناتی ہے تو محول علودہ نہیں ہوتا ماہر تعمیرات اور سائنس دان اس کاغذ پر تحقیق کر رہے ہیں جو بیڑ تیار کرتی ہے تاکہ وہ امارتوں کو تعمیر کرنے کے لیے ایسا مواد دریافت کر سکے جو ہلکا لچکدار اور پائے دار ہو اور جس سے محول بھی علودہ نہ ہو ناظرین آپ کا کیا خیال ہے کہ بیڑ جس کا دماغ ریت کے دو ذروں کے برابر ہے اس میں یہ صلاحیت کہاں سے آئی کہ وہ آلہ میار کا کاغذ اور چھتہ تیار کرے کیا اس نے یہ خود بخود سکھا ہے یا پھر کیا اس سے یہ صلاحیت خالد کی خالد پیدا کرنے والے کی طرف سے ملی ہے بیڑ کی کئی قسمیں کاغذ سے اپنا چھتہ بناتی ہیں وہ چھتے کے خانوں میں انڈے رکھتی ہیں جو بعد میں لاروے اور پھر بیڑ بن جاتے ہیں ناظرین اگر کسی کو بیڑ کاٹ لے تو اس کا حل یہاں کہ فوری طور پر جسم سے ڈنگ کو نکالا جائے اور پھر متاثرہ حصے کو سابون سے اچھی طرح دھویا جائے اور کوئی لوہے کی گرم چیز کر کے اس ڈنگ والی جگہ پر لگائی جائے یا لہسن کو کاٹ کر اس جگہ پر ملا جائے انشاءاللہ اس سے درد بھی ختم ہو جائے گا ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو بڑ کے مطالق اگر آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیو چھلے گی ہو آپ اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور ہمارے اس چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ